ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کرونا کی تیسی خطرناک لہر نے مزید تہتر زندگیاں چھین لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ ہزار ایک سو باون نئے مریض سامنے آگئے مفتی مونیول رہوان کی ہرطار کی کال پر شہر قائد میں کاروبار بہتر ٹرافک معمول سے کم رہی شارعہ فیصل اور ڈگ روڈ پر مشتہل افراد نے پھتراہ کیا سعیدہ بار پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام پانچ دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے دہشتگردوں سے تحقیقات میں اہم باتیں سامنے آگئیں ملک میں ٹانگ کھیشنے والوں کی کمی نہیں کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں شیخ رشید احمد کہتے ہیں امید ہے کال ادم ٹی ایل پی سے تمام معاملات تیہ پا جائیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے تحتر افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد سولہ ہزار تین سو سولہ ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تضیق شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو سنتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار ایک سو باون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ ستر ہزار تین سو اٹیس سن میں دو لاکھ بہتر ہزار سات سو انتیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ چھے ہزار پانچ سو بلوچستان میں پاندرہ ہزار چھے سو انتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ بارہ لاکھ چار ہزار پانچ سو انتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ساٹھ ہزار ایک سو باسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھے لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو پینٹالیس مریض سے حتیاب ہو چکے جبکہ چار ہزار پانچ سو پاندرہ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں تیہتر افراد جابہ ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار تین سو سولہ ہو گئی پنجاب میں سات ہزار چار سو ستاون سن میں چار ہزار پانچ سو تیرپن خیبر پختون خواہ میں دو ہزار آٹھ سو ننانوے اسلام آباد میں چھ سو بیالیس بلوچستان میں دو سو تیئیس گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں چار سو انتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر اعظم عمران خان نے قام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر قام سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا یہ واحد ملک ہے جو اسلام کی نام پر بنا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اس لیے دنیا میں کہیں بھی ان کی شان میں غستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہیں اور صرف ہمیں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے ایک جماعت نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انہیں شاید دوسروں مسلمانوں سے زیادہ پیار ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ان کا ہے وہی میرا اور میری حکومت کا مقصد ہے ہم بھی چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی نہ ہو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صرف ہمارے اور ان کے طریقہ کارف میں فرقیں ہم جب سے حکومت میں آئے ہیں ہم تب سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی نہ ہو تحریک لبیک پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ فرانس سے تعلقات ختم کر کے ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے فرانس کے سفیر کو نکال کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا کیا گارنٹی ہے کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے دوبارہ غستاخی نہیں ہوگی بلکہ کوئی دوسرا یورپی ملک اس معاملے کو آزادی اظہار کا معاملہ بنا کر ایسا ہی کرے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا بڑی مشکل سے ہماری معیشت اوپر جانے لگی ہے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے چیزیں سستی ہو رہی ہیں اگر فرانس سے تعلق توڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں گے اور ایسا کرنے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا کیونکہ پاکستان کی بیشتر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ یورپی ممالک میں ہوتی ہیں جب ٹیکسٹائل سیکٹر پر دباؤ آئے گا تو روپیہ گرے گا مہنگائی ہوگی بے روزکاری بڑھے گی نقصان ہمیں ہی ہوگا پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے ایک جماعت میں ایسے لگا ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے دیکھیں وہ جو ٹی ایل پی کا مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے ہم بھی ہونے کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمن کی جانب سے ہرتال کی اپیل پر کراچی میں کاروباری زندگی موت تل جبکہ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں صدر تنظیم علمدارس اہل سنت اور ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمن نے لاہور واقع کے خلاف ملگیر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہرتال کی اپیل پر کراچی میں کاروبار زندگی موت تل جبکہ شہر میں سڑکوں پر ٹرافک معمول سے بہت کم رہا مفتی منیب الرحمن کی جانب سے ہرتال کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر کی تاجر برادری اور ٹرانسپورٹر سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی تھی ٹرافک پولیس کے مطابق لیاری ایکسپریس وے ماری پور روڈ، ہب ریور روڈ، ناردرن بائی پاس، شارہ فیصل، شارہ پاکستان اور شیرشا سوری روڈ پر ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے جبکہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ٹرافک پولیس کا بتانا ہے کہ شارہ فیصل پر ڈرگ روڈ کے قریب مشتہیل افراد کی جانب سے تھوڑی دیر پہلے پتھراؤں کیا گیا تھا تاہم اس کے بعد سے ٹرافک معمول کے مطابق ہے جبکہ ائرپورٹ سے گھاروں تک باراستہ اسٹیل ٹاؤن، گلشن حدید اور ملیر نیشنل ہائی وے پر بھی ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام گرفتار شردگان کو فوری طور پر ذاتی مچلکوں پر رہا کیا جائے ان کے خلاف دائر کی جانباری جالی ایف آئی آر کو فل فور ختم کیا جائے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی اور پاکستان رینجرز نے جام شورو کے قریب مشترکہ آپریشن کے دوران پانچ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دہشتگردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پاکستان رینجرز نے جام شورو کے قریب مشترکہ آپریشن کے دوران پانچ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا محکمہ انصداد دہشتگردی کے انچارز ڈی آئی جی عمر شاہد نے رینجرز کے کرنل شبیر کے حمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ جام شورو سے گرفتار دہشتگردوں کا سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں خودکش حملے کا پلان تھا انہوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کی ریکی کر لی تھی جبکہ ملزمان نے ٹریننگ سینٹر کی پوٹیج بھی بنا رکھی تھی عمر شاہد کے مطابق گرفتار دہشتگردوں میں دو خودکش حملہ آور بھی شامل ہیں جن سے دو خودکش ٹیکٹ سعید آباد ٹریننگ سینٹر کا نقشہ موبائل فونز سیڈیز پولیس یونی فارم اور اسلحہ برامت کیا گیا ہے جبکہ دہشتگرد حملوں کے لئے خودکش ٹیکٹ فراہم کرتے تھے یہ اغوانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے ڈی آئی جی نے بتایا کہ گرفتار دہشتگردوں میں شراس اکبر، عرف حمزہ، لیاقت علی عرف حزیفہ، میروویس عرف حشام، عامر خان اور نگار علی عرف زید شامل ہیں جبکہ عامر خان اور نگار علی خودکش بھمبار ہیں اس موقع پر رینجرز کے کرنل شبیر نے بتایا کہ دہشتگردوں سے تحقیقات میں اہم باتیں سامنے آئیں ہیں ملزمان، تورخم کے راستے پاکستان آئے تھے ان سے سعید آباد، ٹریننگ سینٹر کی ریکی کی ویڈیوز بھی ملی ہیں رینجرز اور سوڑیلی کی انٹیلیجنس میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ جس میں ملزمان ہیں جس سے دو خودکش بھمبار بھی شامل ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پولیس مسجد رحمت علی العالمین سے پیچھے ہٹ گئی ہے امید ہے کالدم ٹی ایل پی سے تمام معاملات تیپ آ جائیں گے وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان جتنا کام کرتے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیا عمران خان ملک دشمنوں کو شکست دیں گے ملک میں ٹانگ کھینچنے والوں کی کمی نہیں کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بعض لوگ اسلام آباد کے لیے صرف اسلام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں مارگلہ ہائیوے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت سے کامیابی سے مذاکرات کیے ہیں اللہ سے امید ہے ٹی ایل پی سے معاملات خوش اسطوبی سے تیر کیے جائیں گے آپ اسلام کے لیے اسلام آباد آپ کو اللہ نے دیا ہے پاکستان کے عوام نے دیا ہے بعض لوگ صرف اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد کے لیے ترسی ہوئی نگاہوں سے وہ اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جاتے ہیں قبل ازی اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید نے کہا کل ادم تحریک لبائر پاکستان کے ساتھ بات چیت چل پڑی ہے شیخ رشید پہلا دور بہتری سے مکمل ہوا انہوں نے گیارہ یرغمال پولیس افسران اور اہلکاروں کو چھوڑ دیا ہے ایک سو بانوے دھرنوں میں سے ایک بھرنا رہ گیا تھا اس میں بھی بہتری آگئی ہے ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت اللہ العالمین میں جان چکے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی ہے ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے سیری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا انہوں نے گرفتار جو بندے یہ غمالی بنایا تھے پولیس والے گیارہ وہ چھوڑ دی ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت اللہ العالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں کل ادم ٹی ایل پی اور پولیس کے دمیان جھڑپوں کے دوران کئی انسان نی جانوں کے زیاقی اطلاق ملی ہیں واقع پر آج ملگ بھر میں ہر تال کا اعلان بھی کیا گیا ہے مزید خبر بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی